بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلم و نسلم على رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ اللہ رب العزت کلماتِ حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے بزشتہ جنت المبارک کے استعمال میں واقعِ کرب و بلا اس کا ایک تدائی حصہ آپ کے موش گزار کیا تھا یہ واقعہ اس قدر آسان اور چھوٹا نہیں کہ چند لگوں میں داستانِ کربلا مکمل کی جائے صدیان کی پیٹ چکی ہیں بیشیوں نہیں سیکڑوں نہیں ہزاریں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں مگر جب بھی محرم آتا ہے اور خاص طور پہ دس محرم محرم کی جب صبح و طلوع ہوتی ہے اور سارا دن غم و اندوہ میں گزرتا ہے اور جب دس کا دن گزار کر گیارویں شب شب اپنے اداس لگوں کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ اس واقعے کو تیرہ سو اسی برس نہیں گزرے بلکہ کل کی بات ہے بزشتہ جنہیں میں نے ایک جملاز کیا تھا آج اس کا دورانہ ضروری سمجھتا ہوں پہلے خال خال ہمیں سوشل میڈیا پرکلپ ملتے تھے اب کسرت کی تعداد میں یوں لگتا ہے کہ دشمنِ حسین پڑھ رہے ہیں اور یزید کی حمایت کرنے والے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آپ سن کر حیران ہوتے ہیں بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر جبے اور رومال پہن کر اس دلیرے کے ساتھ سوشل میڈیا پر بیانات دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ یزید حق پر تھا اور نعوذ باللہ حسین باقی تھے پتہ نہیں انہیں کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتا ان کی بیانات سن کر دلگون کے آنسوں ہوتا ہے اور مجھے ایک ہندو کی روبائی یاد آتی ہے اس نے لکھا یہ حسین ابن علی کے تشمنوں کے موت پر ایک بہت بڑا تماچہ ہے اس نے روبائی لکھی کہ ادنا سا ہوں بندہ کوئی صاحبِ توقیر نہیں ادنا سا ہوں بندہ کوئی صاحبِ توقیر نہیں تقریر میری قابلِ تحریر نہیں یزیدی ملعوں سے اتنی ہے گزارش ہندو ہم اگر تشمن شبیر نہیں قرآنِ مجید کے جن الفاظ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا فَسْكُلُونِ اَسْكُرُكُمُ تُو ذِكْر کر میرا میں ذِكْر کروں گا تیرا بہت سے اردو تراجن منظرِ عام پر آ رہے ہیں میں اختلاف نہیں کر رہا جتنی جس کی مینٹیلٹی اپروچ ہے ایک اپنے ذہن کی پرواز ہے وہ وہیں تک پہنچتا ہے کسی نے یہ لکھا کہ تُو ذِكْر کر میرا میں ذِكْر کروں گا تیرا تُو یاد کر مجھے میں یاد کروں گا تجھے تُو بات کر میری میں بات کروں گا تیری لیکن مجدد دین و ملت شاہر رضا خان باز فاصلِ بریلی رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمہ لکھا اس میں آپ نے لکھا کہ فَسْكُرُونِ اَسْكُرُكُمُ تُو ذِكْر کر میرا میں چرچا کروں گا تیرا تُو ذِكْر کر میرا میں چرچا کروں گا تیرا اور دیکھئے شہادتِ امامِ حسین میں بڑے دوتین چملے ہیں نفیس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں جہاں ذِكْر کر رہا ہوں مجھے روکنے والا کوئی نہیں آپ سبحان اللہ کی صدا بلند کریں آپ کو روکنے والا کوئی نہیں گھروں میں بیٹھ کر ذِكْر کرنا آسان خلوت ہو خلوت ہو چلوت ہو سفر ہو حضر ہو صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو مسجد ہو بازار ہو کہیں کوئی جگہ ہو ذِكْر کرنا مشکل نہیں اس لیے کہ ہر شخص اللہ کے ذِكْر کی بلندی کے لیے گناہگار ضرور ہے لیکن ذِكْرِ خدا جب آئے تو انسان عدب اور محبت کا پیکر بن جاتا ہے میں ایک چھوٹی شمی جال دیتا ہوں بڑی اہل مثال ہے جتنے بھی گناہگار ہیں جتنی بڑی کئی محفل ہیں جلسہ ہے مجلس ہے کوئی محفل ہے اگر آزان کی آباد آ جائے تو سارے تنبخت خاموش ہو جاتے ہیں بلکل خاموش ہو جاتے ہیں سقود تاری ہو جاتا ہے اس لیے کہ عبادت اور اللہ کے ذِكْر کا جی عدب کا تقاضہ ہے میں اور آپ ذکر کرے ہیں تو کوئی روکنے والا نہیں لیکن واہ حسین تیری عزبت پر قربان چاہو کہ تشمن کی فوج سامنے ہو تبتہ ہوا سہرا ہو سورج کی کرمی ہو لاشوں کا امبار ہو لیکن اس ماحول میں اس کی بار کا ہمیں سکر کرنا اور سجدہ کرنا یہ فقط ہو حسین کا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدانِ کرب و بھلا میں وہ بہتر نفوسِ قُسیہ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اور پھر ذِكْر جو نہیں گیا اکبر کی جوانی اسکر کی معصومیت آن و محمد کی جوڑی عباس کے بازو قاسم کے سہرے یہ سب کچھ لٹوا کر اس کی بار کا ہمیں پیش کر کے پھر اپنے جسم میں تین سو تیرہ تیر کھا کر نیزے کی نوک پہ چڑھ کر جو قرآن سنایا فرس والے حیرام نہیں تھے بلکہ آنس والے بھی حیرام زمانہ دیکھ رہا تھا مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنا آسان ہے شدید کرمی ہو جائے ہماری طبیعت بگڑ جاتی ہے آواز ساتھ نہیں دیتی طبیعت بگڑ جائے ذہن ساتھ نہیں دیتا خدا نہ کرے پریشانی آ جائے اگر آ جائے تو دماغ ساتھ نہیں دیتا لیکن واہ حسین تُو نے اکبر کی جوانی دی اصغر کی معصومیت دی آنو محمد کے جوڑی دے دی لیکن اس کے باوجود کہا مولا یہ ایک اکبر تھا میرے مالک جو اب سبحان اللہ کے اس کے دکھریں دور کر دے میرے مالک جو اب سبحان اللہ کے اس کے رزق میں برکت دے دے جو اب سبحان اللہ کے اسی آج کی رات حسین کے خاندان میں سے کسی کا دیتان ہو جائے صاحبوں تبتہ ہوا سہرہ سورج کی گھر میں حسین اپنے علی نے یہ بہتر لاشِ قربان کروا کے اقتدار کی جنتھی نہیں دولت کا لالت چھاؤ نہیں آج اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے بھالو تمہارا اقتدار چند دنوں کا ہے آج ہے کل نہ ہوگا آج کوئی حکومت کل کوئی حکومت لیکن جو اقتدار حسین کا تھا اور ہے نہیں جسے گرمی کا بوچ ہے یا طبیعت پہ بوچ ہے نا وہ نہ بولے بولے وہی جو حسینی ہے اللہ 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 باہو حسین اللہ لو محرمکو جب کربلا میں تیرا لگایا اور کہا کہ بیٹھا حضرتِ سینؑ علی اکبر کو کہا کس جگہ کی مٹھی اٹھا کر دی جائیں جب مٹھی اٹھا کر دی تو سنگی پر میں خیمے لگا دوں خیمے لگا دوں حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے القیاء بابا یہ کربوبلا ہے یہ مصیبت کی جگہ ہے اور یہاں دیری لگائی فرمایا ہاں حضرت وجہ فرمایا تریپن سال پہلے جو میرے نانا نے مٹھی مجھے سگائی تھی اس مٹھی سے وہی خوشبو آ رہی ہے دریائے فرات پہ کنارے پہ دی خیمے رکھ گئے میں گدستہ سے پیوستہ سال کربلا کو دیکھ کر آیا خیمے لگائے یہ خیمہ حضرت بی بی سیدہ زینب کا یہ حضرت بی بی سیدہ سکینہ کا یہ حضرت سیدہ امی کلسون کا علی اکبر کا وہ خیمے آج بھی نشان موجود ہے وہ دریائے فرات آج بھی موجود ہے مگر بی آسے نظر نہیں آ رہے ہیں سبر کیا لوگ کہتے ہیں کہ حسین کو پانی نہ ملا میں کہتا ہوں اگر حسین چاہتا تو آسمان سے بارش نادل ہو سکتی تھی اگر حسین چاہتا تو اپنے پاؤں کی لیڑی لگا کر ضمیر سے جسوہ جاری کر سکتا تھا لیکن نہیں قیامت تک سبق دیا کہ لوگا حسین پانی کا محتاج نہیں ہے حسین تو خدا کی رضا کا محتاج ہے سبہان اللہ سبہان اللہ حسین تو فقط خدا کی رضا کا محتاج ہے ماشا بجن کا دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذرا پیاس لگے ایڑیاں رگڑیں جہاں تو پانی کا چشمہ نکل آیا کیوں بھئی ایڑیاں رگڑیں تو پانی کا چشمہ نکل آیا اگر حسین چاہتے ہیں دریائے فراد کی نہر کی لہر جرد جمل کو سمجھئے دریائے فراد کی لہر اٹھ کر حضرت حسین کو صدا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ حسین ظالموں نے پہرا دیا ہوا ہے کہ تجھ تک پانی نہ آئے یا پانی تک تو نہ آئے حسین اگر تو نہیں آسکتا مجھے تو اجادت مہندر قدموں میں آ جاؤں سلمانِ کربلا بھی کے حقائت ہے حبائت ہے کہ ایک جن جس کا نام زافر ہے زے آئین فے رے زافر علکیہ حضور میرے پاس فیل وقت پچیس ہزار سے زاہد کی فوج ہے جن ناد آپ ایک اشارہ کریں میں ایک لمحے میں ان جزیدیوں کو چالیس ہزار کی فوج کو ختم کر دوں آپ کے چہرے پہ جلال آیا ہاتھ میں تلوار تھی تلوار بھی ذلفقار مولا علی کی تلوار تھی صاحب وہ سمجھیا تھا مولا علی کی تلوار تھی نیام سے نکالی اور اس کا دستہ زمین پر رکھاؤ اور تلوار کو جب بلند کیا تو کہا زافر جن تجھی اپنی طاقت پہ ناد ہے پورا حسین کی تلوار تو دیکھ وہ کہتا ہے مجھے قسم اللہ کی کہ تلوار کا دستہ زمین پر تھا اور تلوار کی نوک آسمان کو چھو رہی تھی میں چاہتا میں چاہتا تو یہیں اللہ نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے لیکن نہیں ہم امن والے ہیں اور سبر والے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ کتنا سبر کیا ہے کیوں جی وَلَا نَبُلُوَنْ لَكُمْ بِشَعِيٍّ مِّنَ الْخَعُوْمِ قرآن سنکر سبحان اللہ کہنے والو میری دعا ہے اللہ تمہیں قرآن کی برکت سے سینہ منور فرمائے کس قدر اللہ کے قرآن کا سوبے بھیان دیکھئی ہے فرمائے فَلَنَبُلُوبَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَنفُسِ وَالسَّمَارَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَسَابَتُهُمْ فَالُوُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَنَقْسِمْ ایک لفظ رہ گیا تھا وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَلْبُ وَأَمْبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَارَاتِ کہ ہم آزماتے ہیں تمہیں نعمتیں دے کر پھر واپس دے کر آزماتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سبر کون کرتا یا اللہ جو تیری دیوئی نعمتیں اور جب تُو واپس لے لے تو جو سبر کرے اس کا عجر کیا ہے فرمائے اِنَّ اللَّهَ مَا صَبِرِينَ ہاتھ بلند کر کے کہونا سبحان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور میدانِ کربو بلا ہو اور شہادتِ حسین سننے والوں مجھ سے کیا سنوگے ارے شہادت کا واقعہ داستانِ کربلا اگر سنی ہے تو سیدہ زینب سے سنو حضرتِ سیدہ بی بی زینب سکینہ سے سنو اور حضرتِ سیدنا زینالابدین سے سنو حضرتِ زینالابدین کربلا کے واقعے کے بعد چالیس سے پچاس برس زندہ رہے لیکن کسے ہسے ہس کر نہیں بولے اور نہ کبھی آپ سائے میں بیٹھے اور نہ کبھی تھنڈا پانی پیا حضور وجہ کہہ فرمائے جب میں تھنڈا پانی دیکھتا ہوں مجھے اپنے بھائی اسخر کی پیا سیاد ہی آ جاتی ہے ایسا اللہ نے انہیں صبر کی دولت سے نوازا کہ دنیا کائنات میں حضرتِ سیدنا عیوب علیہ السلام کے صبر کا بھی قائد ہوں بڑا صبر کیا لیکن جو صبر حضرتِ امامِ حسین نے کیا ہے یاقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی پر بڑا صبر کیا بہت صبر کیا اتنا صبر کیا بس آنکھوں سے آنسو نکر رہے اور قرآن کہتا ہے وَبْ يَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَحُوبَ قَزِينَ روتے روتے بینائی ختم ہو گئی حضرتِ عیوب علیہ السلام نے صبر کیا جس میں کیڑے ہیں جو کیڑا گرتا تھا اسے اٹھا کر وہی رکھتے تھے کہاں خدا نے تیری خوراک یہی رکھی ہے لیکن جو صبر امامِ علی مقام نے کیا ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے بہتر نفوسِ قدسیہ سیدنا امامِ حسین نے اپنے اپنی محبتوں کے ساتھ ادا کر دیا اب سنو حضرتِ علی اکبر کی جوانی کو پیش کر دیا حضرتِ سیدنا علی اصغر کی معصومیت کو پیش کیا اور نو محمد کی جوڑی کو پیش کیا حضرتِ عباس کے بعدو کلم ہو گئے لیکن جب باری آئی خود حضرتِ امامِ حسین کی محرم کی دستی دن جمعہ کا تھا اہم جمعہ کا وقت تھا حضرتِ امامِ علی مقام نے بہتر لاشوں کو اپنے رب کے بارگاہ میں صبر کرنے کی بجائے اس کو وہاں سے اٹھایا اور الہدہ الہدہ جگہ پر رکھ کر واپس خیمے میں آئے اور آپ نے اپنے نانا جان کی دستار کو سر پہ رکھا اور جو ہی دستار میرے نبی کی سر پہ آئی خیمے والوں میں سے سب نے دیکھا جیسے سرکار خود تشیب لے آئے ہوئے ہیں میرے اور آپ کے نبی کی دستار سر پہ رکھی حضرتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب سنوئے ان شہادت کا واقعہ اللہ تمہیں سلامت رکھے جس جس کے دل میں جو دعا ہے اپنے اپنے دلوں میں دعا مانگ لے اگر رزق نہیں تو رزقی برکت کے لیے دعا مانگے اگر بیمار ہے تو بیماری سے صحت کی دعا مانگے جو بھی دین اور دنیا سے متعلق جو بھی دعا ہیں ذکرِ حسین کا صدقہ اللہ کی ہر دعا قبول فرمائے حضرتِ امامِ علی مقام خیمے میں آئے اپنے نانا جان کی دستار کو سکھ پہ رکھا اور اپنے والدِ گرامی کی تلوار کو ہاتھ میں رکھا اور اپنے بھائی حسن پاک کا وہ دستار کمر سے باندھ کر جب میدانِ کربلاس میں جانے لگے جس سواری پر سیئے سوار ہیں اب جس کے سینوں میں پتھر کا دل ہے میرا کوئی واسطہ نہیں جن کے سینوں میں اولاد کا درد رکھنے والوں ارے بیٹا ہو یا بیٹی ہو میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا خدا کی نعمت ہے اور بیٹی خدا کی رحمت ہے ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہو اگر اولاد جیسی نعمت نہ ہو میابی ساری ساری رات رو رو کر گزار دیتے ہیں اس بری محفل میں مجلس میں میں بیٹھ کر دعا دے رہا ہوں اللہ ہر بھی اولاد کو حسنین کریمین کی شہادت قصد کا نیک اور زندگی والی اولاد عطا فرمائے حضرت سیدنا امام علی مقام خیمے سے باہر نکلنے لگے جس سواری پر سوار ہیں آپ جس سواری پر سوار تھے وہ سواری چلنے کا نام نہیں لیتی حضرت سیدنا امام پاک کی جب نظر زمین پہ گری جب زمین پہ پڑی حضرت امام حسین نے نیچے دیکھا ایک طرف آپ کی بیٹی سیدہ سکینہ پاک اور دوسری طرف سیدہ امام کلسوں ہیں ہاتھ باندھ کر کہہ رہی ہے بابا اس میدان میں نہ جانا یہ بڑا میدان سخت ہے ادھر اکبر گیا تو واپس نہیں آیا ادھر اصدر گیا تو واپس نہیں آیا انہوں محمد گئے تو واپس نہیں آئے بابا ادھر نہ جانا سید نیچے اترے اور بچیوں کے سروں پر ہاتھ رکھا فرمائے بیٹیاں ذرا سبر کر جاؤ بابا اتنا بتاؤ ہم نے سبر کتنا کرنا ہے ہم نے مدینہ چھوڑا تو سبر کیا ہم نے اپنی نانی کا مزار چھوڑا تو سبر کیا ہم نے اپنے نانا کا دربار چھوڑا تو سبر کیا کہ بلا مکہ چھوڑنا آسان ہے لیکن مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے یہ پوچھو ان لوگوں سے جو مدینہ چھوڑ کر آئے ہیں یا جو عمرہ کر کے آئے ہیں یا جتنے احباب بیٹھے ہیں میرے محترم جام تارک صاحب ابھی دو دن پہلے سب زمین مدینہ سے آئے ہیں مجھے بھی اللہ نے کئی مرتبہ سعادت بخشی ہے آپ میں سے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر مہن کی زیارت کے سعادت بخشی ہے اگر نہیں جا سکے تو میری دعا ہے مولا جو نہیں دیکھ سکے تجھے تیری رحمت کا واسطہ تجھے تیری عدمت کا واسطہ مولا جن کے دلوں میں تڑپے مدینہ تیبہ کے دیکھنے کی اور تیرے گھر کے زیارت کی مولا سبب بنا دے کہ یہ سارے ہم اسی طرح تیرے گھر کی زیارت بھی کر لیں اور تیرے نبی کے روزے قدیدار بھی کر لیں اب سنیے عدرتی امام حسین بیچے اترے بچیوں کے سروں پر ہاتھ بھیرا فرمائے بیٹیاں سبر کر داؤ اپنے باپ کو میدانے کربلا میں جانے دو بابا ادھر نہ جاؤ ادھر بھائی اکبر گیا تو واپس نہیں آئے اونو محمد گئے تو واپس نہیں آئے اب باس چچا گئے تو واپس نہیں آئے بابا ادھر نہ جانا فرمائے بچیاں سبر کرو ای اببا جانا ہم کتنا سبر کریں گے فرمائے بیٹا میرے سبر کا امتحان آج ختم ہو جائے گا اور میری بیٹیوں کا امتحان کل سے شروع ہو جائے گا میدانے کربو والا کی وہ تفتی ہوئی زمین تھی اور سر دبتا ہوا سہرا تھا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے نیچے کھڑے ہو کر بچیوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا فرمائے بچیاں سبر کر جاؤ مجھے آخری پرچا دینے دو سید جب چلنے لگے تو کہنے لگی بچیاں بابا اتنا بتاؤ حضرت سیدہ سکینہ نے عج کیا بابا میں تو روزانہ کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی اے اولاد والو اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کی طرف سے خوشیاں نصیب فرمائے سید نے فرمائے کہ بیٹیاں اب یا اللہ کی رضا پر راضی ہوں اپا جان اتنا بتاؤ کہ مجھے قرآن کا سبق کون دے گا میرے سید نے کہا بیٹیاں خیمے میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا تمہارا کام ہے اور نیدے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن کا سبق دینا پھر میرا کام ہے حضرت سیدنا قیدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرنواز سید میدانِ کربلا سے چلنے لگے جب میدانِ کربلا سے چلنے لگے حضرت امامی علی مقام میدانِ کربلا میں پہنچے آپ نے اتمامِ حجت کی خاطر فرمایا جانتیوں میں کون ہوں میرا باپ علی ہے میری ماں زہرہ ہے میرا نانا محمد کریم ہے میرے لئے میرے ناناک نے کہا تھا میرا حسن الرحسین الحسن الرحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ میرے لئے کہا تھا الحسین الرحسین 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 فرمایا جانتیوں میں جنتی مردوں کا سردار ہوں میری ماں جنتی عورتوں کی شردار ہے میرا نانا محمد ہے اس برے میدان میں جب سید نے اپنا تعرف کر آیا ان ظالموں نے تیروں کی بوچھوڑ کر رہی اس جسم پر تیر لگے جس جسم کو میرے نبی کندوں پر اٹھا کر خطبہ دیا کرتے تھے آج اس ناظرین جسم پر حضرت امام علی مقام کو تین سو تیرہ تین لگے مجھے ایک حدیث یاد آئی مدینہ تجیبہ کی سردامین ہو میرے اور آپ کے نبی مسجد نبی سے باہر تشریف لائے اور جب مسجد نبی سے باہر تشریف لائے تو دیکھا بچے چھوٹے چھوٹے کھیل رہے تھے ان میں حضرت امام حسین بھی کھیل رہے تھے اور ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی میرے نبی نے مٹی بڑے حسین کو اٹھا کر اپنے گلے لگایا اور آپ کے کمبل پر کپڑوں پر مٹی لگئی حضرت ابھی حریرہ ورماتے میں نبی کے ساتھ تھا میں نے کہا یا رسول اللہ درہا ٹھہر جائیے مجھے بچوں کے جسم سے مٹی صاف کرنے دو بیراب حسین کو اٹھا لو اب جو جملہ میرے نبی نے کہا فرمایا اے ابی حریرہ آج مٹی بھرے کو تو میں محمد اٹھا رہا ہوں اللہ جانتا ہے میرے خون بھرے حسین کو کون اٹھائے گا سیدنا امام علی مقام دے تین سو تیرہ تیر جب لگے کہنا آسان ہے سننا اس سے زیادہ آسان ہے اور سید این جمعہ کا وقت تھا زمین پر گرے اور آتے ہی آپ نے سرسجدے میں رکھ دیا اور شمر بدبخت نے کیا کیا خنجر اٹھایا اور اس گردن پر خنجر رکھا جس گردن کو میرا نبی روز کئی مرتبہ چوما کرتا تھا جب گردن پر خنجر رکھا سیدنا امام علی مقام کی خون کی تھار جب فوارہ باہر نکلا پورے آسمان پر سرخی چھا گئی شام غریبہ کہنے والوں جو وقت شام سے پہلے ہو جائے اسے شام غریبہ کہتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گردن پر جب خنجر چلا خون کی تھار جب باہر نکلی یہ آج جو مشرق اور مقرب میں جو سرخی نظر آ رہی ہے علماء کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس سے پہلے کبھی یہ ایسی سرخی نہ تھی لیکن جب حسین ابن علی کی شہادت ہوئی پورا آسمان سرخ ہو گیا اور یہ آہستہ آہستہ مشرق اور مقرب میں سرخی رہ گئی علماء فرماتے ہیں جب یہ سرخی ختم ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ قیامت آ چکی ہے شہادت امام حسین کا واقعہ کوئی مختصر نہیں انتہائی طویل واقعہ میں آج یہاں اس بات کو یہیں روکتا ہوں اس لیے کہ آج میرا چھوٹا بیٹا عزیزم محمد عبداللہ فاروقی اس کا دل تھا کہ کچھ دیر گفتگو میں کروں گا میں نے کہا چھوٹ ٹھیک ہے صرف اس لیے میں اسے ممبر پہ بٹھا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ گلشن فیض رسول کا ہر پھول دین کی خدمت کرنا ہے اور آپ ان کے لیے دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے وقت کا ایک بہترین ڈاکٹر بنا مطالعہ دین کا ان کا بہت زیادہ ہے آپ سنیں گے تو غور سے برا توجہ سے سنیں اور محبت کے ساتھ درودے پاک پڑھیں میں اپنے بیٹے عزیزم محمد عبداللہ فاروقی سے کہوں گا کہ وہ آج خود اپنی محبتوں کے ساتھ بطور ایک بچہ حسین کے بارگاہ میں اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کریں آپ درودے پاک پڑھیں باوات بنا نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یسلون علن نبی یا ایجہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین حاضرین محترم محترم سامین اور حاضرین عزیب اقار اللہ رب العزت کلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت کا بے شمار احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم اپنے رب کے گھر میں آ کر دامن پھیلا کر اس کی رحمتوں کو لوٹ رہیں حاضرین محترم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کی دس تاریخ جسے عام طور پر یومِ آشور کہا جاتا ہے یہ دن سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے شہادتِ امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے لیے بہت سے گوشے اور بہت سے پہلوں ہیں جن میں سے آج صرف تین پہلوں آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں پہلا ہے شہادتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تناسب میں مقامِ صبر دوسرا مقامِ تبکل اور تیسرا مقامِ رضا ہے علیاء اور افاق خواست کے نزدیک صبر دو طریقہ ہوتا ہے ایک کو صبر الزاہدین کہا جاتا ہے اور دوسرے کو صبر العاشقین کہا جاتا ہے یعنی ظاہدوں کا صبر اور دوسرا عاشقوں کا صبر ظاہدوں کے صبر کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم ہے الصبر للہ دوسری قسم ہے الصبر عللہ اور تیسری قسم ہے الصبر معللہ یہ تین قسمیں ہیں ظاہدوں کے صبر کی پہلی قسم ہے الصبر للہ الصبر للہ سے مراج یہ ہے کہ صبر کی وہ صورت کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ہمارے لیے شریعت متحرہ کے ذریعے حلال اور حرام کے احکام مقرر فرمائے ہیں یعنی حلال پر استقامت سے رہنے حلال پر استقامت سے رہنے اور حرام سے بچے رہنے کے عامل میں جو تکلیفیں مشکلات پریشانیاں اور دشواریاں آتی ہیں ان پر صبر کرنا الصبر للہ کے لاتا ہے یعنی اس اللہ کے بندے نے اللہ کے لیے صبر کیا اور اللہ کے عقام پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا رہا مشکلات بھی آئیں پریشانیاں بھی آئیں رزق میں کمی بھی آئیں مخالفتیں بھی ہوئیں مضاہمتیں بھی ہوئیں سب کچھ ہوا مگر اس نے حلال کا دامن تھاما صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا یہ دوسری قسم ہے انسان کی زندگی میں بہت سی مشکلات اور بہت سی پریشانیاں آ جاتی ہیں جنہیں ہم عام طور پر ایکسٹرا اوڈے رینی سرکمسٹانسز کہتے ہیں یعنی غیر معمولی مشکل حالات کا زندگی میں آ جانا مشکلات کا پہلے سے بڑھ جانا پریشانیوں کا پہلے سے بڑھ جانا تکلیفوں کا پہلے سے بڑھ جانا جب ایسے حالات زندگی میں آ جائیں تو اسصبرو علی اللہ سے مراد یہ ہے کہ ان حالات پر بھی ثابت قدم رہنا اور نہ صرف زبان پر بھی کوئی کلمہ شکوہ نہ آئے بلکہ دل میں بھی کوئی رنج و ملال نہ آئے اور انسان غمی اور خوشی رنج و عالم اور مشکلات اور پریشانیوں کہ ان سارے حالات کو ان کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور ان کو اللہ کی طرف سے جانتے ہوئے بھی ہر حال میں سابر رہے استقامت سے رہے اور دل اور زبان کو شکوہ سے ہمہ وقت محفوظ رکھے گویا کہ اس نے اللہ پر صبر کیا گویا اللہ کے بھیجے ہوئے حالات پر صبر کیا اور کبھی شکوہ گناہ نہ ہوا یہ اس سبرو علی اللہ ہوا تیسری قسم ہے اس سبرو معللہ اس سبرو معللہ سے مراد یہ ہے کہ کبھی غیر معمولی حد تک انتہائی تکلیف دے مصیبت عبارت ہو جاتی ہیں مثلا انسان پر حملے ہو گئے مشکلات آ گئیں اللہ کی طرف سے جان خطرے میں آ گئیں مال لٹ گیا اولادیں انتقال کر گئیں جسم چھلی ہو گئے تجارت کو نقصان پہنچا کاروبار کو نقصان پہنچا جسم چھلی ہو گئے گھر گر گئے کیت و بند کی صحبتیں آ گئیں اور قضاء اور تقدیر کی چھوڑی چلنے لگی الغرض ہر وہ غیر معمولی مشکل حالات جو ہر وقت نہیں رہتے مگر قضاء اور تقدیر کی چھوڑی بن کر انسان کی زندگی کی گردن پر چلنے لگتے ہیں جب ایسے حالات زندگی میں آ جائیں تو یہاں پر انسان کے قدم آ کر ڈگ مگا جاتے ہیں متزلزل ہو جاتے ہیں وہ اللہ کا بندہ جس نے اسصبر اللہ کے مقام پر صبر کیا اسصبر علی اللہ کے مقام پر صبر کیا مگر اسصبر معللہ کے مقام پر آ کر اس کے قدم ڈگ مگا جاتے ہیں کچھ مردان حق ہوتے ہیں جو صبر کے ان تین مرلوں کو عبور کر جاتے ہیں اس میں صبر کیسے ہوتا ہے اس قیفیت میں جب ظاہری اسباب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں سارا محول دشمن ہو جاتا ہے اور ساری امیدیں کٹ جاتی ہیں اس وقت جو صبر ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی مجد کے بھروسے پر صبر ہوتا ہے انسان کے دل میں ایک تصور رہتا ہے کہ بے شک اسباب ساتھ چھوڑ گئے مال چھوڑ گیا رشتہ دار چھوڑ گئے دنیا چھوڑ گئی دوست چھوڑ گئے پیروکار چھوڑ گئے مال ساتھ چھوڑ گیا امیدیں چھوڑ گئیں جب سب کچھ کٹ گیا اور انسان کے دل میں ایک تقویت رہتی ہے مرتبہ صبر پر اور وہ یہ کہ ہر کوئی چھوڑ گیا مگر میرے رب نے تو مجھے نہیں چھوڑا اللہ کی مجد کا تصور اس کی مجد کاملہ کا تصور وہ اپنی چشم دل سے اللہ کی مجد کے نظارے میں مستغرک رہتا ہے اللہ کی مجد کی انوار کو دیکھتا ہے مایتِ الہیہ کی تجلیات کو دیکھتا ہے مایتِ الہیہ کی انعیات کو دیکھتا ہے جب گرد و پیش میں کوئی اس کا ساتھ دینے والا دکھائی نہیں دیتا اس وقت اس کی دل اور روح کی آنکھیں اللہ کی مجد کے نظارے میں غرق ہوتی ہیں سوتیر بھی چلتے ہیں تلواریں بھی چلتی ہیں تانے بھی آتے ہیں مشکلات بھی آتی ہیں مضاہمتِ حملہ عمر ہوتی ہیں مگر اسے عزیت محسوس نہیں ہوتی کیوں وہ رب کی رحمت کو اپنے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ رب کی رحمت کو رب کی مجد کو اپنے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے حاضرین محترم یہ تین مقام سبر کے ہوئے ہیں سبر کے مقام کے بعد پھر توقل کا مقام آتا ہے توقل کے مقام کے بعد پھر رضا کا مقام آتا ہے وہ لوگ جو سبر کے مرلے بھی عبور کر لیتے ہیں مگر توقل پر آ کر دگمکا جاتے ہیں کچھ لوگ توقل کے مقامات بھی عبور کر لیتے ہیں مگر مقامِ رضا پر ثابت رہنا یہ بڑے بڑے اولیاء کی بھی بس کی بات نہیں ہوتی حضرت شام امد غوث گوالی آل الرحمت ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ ازرے جن کا مزار لاہور میں دلی دروازہ میں ہے یہ کلہ گوالیار کی ریاست میں رہتے تھے اس وقت کے ہندو گورنر نے دیکھا کہ ان کی مقبولیت پڑ رہی ہے کہ کہیں انقلاع بنا جائے میرا تخت سلطنت اولٹ نہ دیا جائے اس نے حکم دے دیا کہ شام امد غوث آج شام غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے آپ گوالیار کی ریاست کو چھوڑ کر نکل جائیں آپ کے ساتھ جتنے بچے تھے اہل و ایال وشتدار دوست مریدین سب کو ساتھ لکھ کر نکل پڑے اور اس سے نہ کوئی جنگ کی نہ لڑائی کی رخت سفر باندھا اور چل پڑے راستے میں پہنچے جنگل میں اندھیرہ چھا گیا ڈاکوں نے حملہ کر دیا ہر ایک فرد لٹا گیا جس کے پاس جو کچھ تھا سونا تھا زیور تھا نکدی تھا سب کچھ لوٹ لیا لوٹتے لوٹتے شام امد غوث کے گھوڑے کے قریب آ پہنچے شام امد غوث رحمت اللہ علیہ کے پیچھے آپ کی ایک نو سالہ نواسی بیٹھی تھی اس کے کان میں سونے کی بالیاں تھی ہیں ڈاکوں نے دیکھا اس لخت جکر صاحب زادی کی دونوں بالیوں کو زور سے کھینچا اور دونوں کانچیر گئے ہون بہ گیا حتیٰ کہ ہون کے فوارے تیزی سے نکلنے لگے اور بچی چیخی اور روہ کے تڑپ کے نیچے گر پڑی حضرت شام امد غوث اس وقت اس گورنر کے حکم کے وقت سے لے کر اس لمحے تک ایک صبر کا مظاہرہ کرتے چلے آرہے تھے صبر و توقل کا مظاہرہ کرتے چلے آرہے تھے مگر صبر و توقل کے مرلوں پر کامیاب گئے مگر جب نو سالہ لخت جکر پر ہاتھ پہنچا جب اپنے نور نظر جکر کے ٹکڑے ماسوں بیٹی پر ہاتھ پہنچا اور اس کی چیخ نکلی اور روہ کے تڑپ کے نیچے گر پڑی حضرت شاہ محمد غوث کتبِ وقت ان کا پیمانہِ صبر پیمانہِ توقل چھلک پڑا اور مقامِ رضا پر آکے ڈگمگا گئے جس چھڑی یا چابک سے گھوڑا چلا رہے تھے جلال میں آگئے اس چھڑی کو لہرایا اور سارے ڈاکوں کے سر کرامتن کلم ہو کے نیچے رہ گئے چھڑی کے لہرانے سے ڈاکوں کا کافلہ قتل ہو گیا ایک طرف کرامت اور تصرف کا یہ عالم مگر نو سالہ بچی کی اپنی تکلیف و چیخ و پکار و تڑپنا وہ شاہ محمد غوث اتنے بڑے صاحبِ تصرف ولی بھی مقامِ رضا سے ڈگمگا گیا امام نبہانی فرماتے ہیں جامِ کرامہ دل اولیاء میں امام نبہانی اور یہی واقعہ دوبندی مسلک کے بہت بڑے عالمِ دین مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اسے جمالِ اولیاء میں نقل کی آئے امام نبہانی فرماتے ہیں جامِ کرامتِ الْاولیاء میں امام نبہانی کہ شیخ احمد شربینی رحمت اللہ علیہ اولیاء ایک کبار میں سے ایک بہت بڑے بزرگ تھے شیخ احمد شربینی رحمت اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا دو تین سال کا بچہ تھا ایک لوتا بیٹا ماں کو بڑا پیار تھا وہ بیمار ہوا اور قریبِ مرگ ہو گیا آپ کی بیوی روتی روتی تڑپتی ہے یا اس کے حضرت آپ کی لوتو اللہ سے لگی ہوئی ہے ہم تو دنیا دار لوگ ہیں میری راہات میرا جینا میری زندگی اسی کی لوتے بیٹے سے ہے حکیم و طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہے اب اس کا بچنا مشکل ہے خدا کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں نہ آپ کو اس بیٹے کی ماں کی مامتہ کا واسطہ دیتی ہوں اگر اس کو موت بھی ہے تو اللہ اسے زندگی دے دے آپ اپنی بیوی کی آہوزاری چیخ و پکار رونا سنتے رہے مگر تس سے ماس نہ ہوئے اپنی لوں میں لگے رہے اپنی لوں میں مست رہے وہ تڑپ تڑپ کے چپ ہو گئی وقت گزرتا گیا بچہ سے حتیاب نہ ہو سکا باللاخر اس کا حالت نظر وقت موت آ گیا موت کا وقت آ گیا جب بچے پر حالت نظر تاری ہوئی ماں نے لا کے باپ کے سامنے رکھ دیا جم ملق الموت پہنچا اور اس نے بچے کی روح کو قبض کرنے کے لئے ہاتھ بڑھائے اور بچہ حالت نظر میں تھا اور اس کی روح کفہ سے انصری سے پرواز کرنے لگی اور وقت موت جب وہ تڑپا ابھی ملق الموت نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا شیخ احمد شرمینی دیکھ رہے ہیں نگاہ بصیرت سے نگاہ ولایت سے ملق الموت کا آنا اور بچے کی روح کے پرواز کرنے کا منظر اس وقت اس ولی کی ولایت مقام رضا پر آکھ ٹکمگا گئی جب اپنے بچے کو آنکھوں کے سامنے حالت نظر میں تڑپتے ہوئے دیکھا بے ساختہ نگاہیں لوہ محفوظ کی طرف اڑ گئی اللہ کی رحمت کی طرف دیکھا اور دیکھ کر پلٹ کر ملق الموت سے کہا یا ملق الموت ارجی الاربک انہ حکم موت ہی قدم و سخ اے ملق الموت لو جا اس کی موت زندگی میں بدل دیگی ہے چلا جا میری اس خماش التجا پر رب کائنات نے اس کی موت کو منصور کر دیا ہے اس کو زندگی آتا گئی ہے ملق الموت روح قبض کرتے کرتے ہاتھ کھینجتا اور واپس چلا گیا اور بچہ جوان ہوا اس لئے علامہ محمد اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خودی اور رضا یہ ہے کہ ہمارا سر کسی بادشاہ کے سامنے نہ جھکے اس کے سامنے جھکے جس کے صدقے بادشاہی ملتی ہے اس لئے وہ رب دیتا تو ہرے کو ہے وہ دیتا تو ہرے کو ہے مگر تڑپاتا کسی کسی کو ہے ہر کوئی نہیں تڑپتا رزق ہرے کو دیتا ہے مگر فاقہ کسی کسی کو دیتا ہے صحت ہرے کو دیتا ہے مگر علالت کسی کسی کو دیتا ہے شہروں میں عباس زندگی وطن میں ہرے کو دیتا ہے مگر کربلا میں بلاتا کسی کسی کو ہے پانی کی تھندک صبح شام ہرے کو دیتا ہے مگر فراد کے کنارے بٹھا کر ترساتا کسی کسی کو ہے اولاد ہرے کو دیتا ہے جھولیاں اولاد سے ہرے کی ہری کرتا ہے مگر دودھ پیتے اسغر کو حسین کی گود میں تڑپاتا کبھی کبھی ہے گھوڑوں پر فتح کامرانی سے چڑھاتا ہر ایک کو ہے مگر کٹے سر کو نیزے پر چڑھانا یہ معاملہ کسی کسی سے کرتا ہے ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتا حضرت شام احمد غوص رحمت اللہ اپنی نواسی کی حالت کو دیکھ کر ڈگمگا گئے حضرت شیخ احمد شرمین رحمت اللہ اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھ کر تڑپ گئے ادھر امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی میں آتے ہیں یہ خیال غلط ہے کہ آپ کو ماذا اللہ لا علمی میں شہید کیا گیا ماذا اللہ آپ کو لا علمی میں شہید کیا گیا امام حسین کو اپنے بچپن کے وقت سے علم تھا کہ 61 ہجری میں میدان کربلا میں میں شہید کیا جاؤں گا قصرت کے ساتھ یہ بات حدیث میں آئی ہے حضرت ام اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ صلی کی چشمان مقدس سے آسو روان تھے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ کی آنکھوں سے آسو کو نکر رہے ہیں فرمایا کہ مجھے ابی جبریل بتا کے گیا ہے اِنَّ امَّتِك سَتُقْتَلُ حَاظِهِ بِأَرْزٍ يُقَالُ لَهَ كَرْبَلَا فرمایا مجھے ابی جبریل بتا کے گیا ہے کہ آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے بیٹے حسین کو شہید کر دے گی اس میدان میں جسے کربلا کہا جاتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مٹی دی اور فرمایا کہ اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا اور دیکھتی رہنا جس دن یہ مٹی خون میں بغتل جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ازا تحولت حازی ترطو تمن فالمی ان ابنی قد قتل بہت سی بشارات اور بہت سی واقعات بتا دیا گئے تھے حضرت اس غبی بن بنانا کہتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا علی شیر خدا کے کافلے میں تھے میدان کربلا سے گزرے سیدنا علی شیر خدا نے کافلے والوں سے کہا کافلے والوں رک جاؤ یہ میدان کربلا ہے اہل بیعت محمد کے خیمے اس جگہ نصب ہوں گے یا اہل بیعت محمد کو شہید کیا جائے گا یا ان کی خون کی نہر روا ہوں گی سیدنا علی شیر خدا نے کافلے کو بتا دیا کس سے سونا تھا تاجدار کائنات سے سونا تھا امام حسین کے قدم لا علمی کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے حسین صبر عشق کے کٹھن مر لیتا کرتا کرتا آج مابوب حقیقی سے ملقات کے لمحے کی طرف جا رہا ہے اور ہر موڑ پر کہتا جا رہے لوگو آگے بڑا مشکل وقت آنے والا ہے تمہارے قدم دگمگا جائیں گے تم ان سبر آزماء مرلو پر استقامت کا پیکر برکر نہیں رہ سکوگے تمہیں اجازت ہے آج حسین کو چھوڑ کر چلے جاؤ میں قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے گواہی دوں گا کہ یہ مجھے خود چھوڑ کر نہیں گئے تھے میں نے ان کو خود بھیجا تھا حضرین محترم شہادت امام حسین کے بعد کائنات انسانی کو دو کردار مل گئے ایک یزیدیت کا کردار ہے اور دوسرا حسینیت کا کردار ہے آج حسین کی روح ریک زار کربلا سے پھر آواز دے رہی ہے آج سیدہ زینب کی روح ان اجڑے خیموں سے پھر آواز دے رہی ہے آج علی اکبر و علی غصقر کے خون کا قطرہ قطرہ اور دریائے فورات رنگین کی نعرہ آج پھر آواز دے رہا ہے حسین سے محبت کرنے والوں حسینیت کے کردار کو پھر سے زندہ کرو اپنے ہر دور کے یزیدیوں کو پہچانو یزیدیت آپ کو ٹگرانے کے لیے ہے آپ کو توڑنے کے لیے ہے حسینیت آپ کو جوڑنے کے لیے ہے یزیدیت اسلام کی قدریں مٹانے کا نام ہے حسینیت اسلام کی دیواریں استوار کرنے کا نام ہے یزیدیت قوم کا خزانہ لوٹنے کا نام ہے حسینیت قوم کی امانتوں کو بچانے کا نام ہے یزیدیت بربریت کا نام ہے حسین انسانیت کا نام ہے یزید دہشت کردی کا نام حسین امن کا نام ہے یزید استثالی کا نام ہے حسین خوشحالی کا نام ہے یزید جہالت کا نام ہے حسین علم کا نام ہے یزید ظلم کا نام ہے حسین عدل کا نام ہے یزید اندھیرے کا نام ہے حسین روشنی کا نام ہے حسین عزت اور بلندی کا نام ہے یزید ظلت اور پستی کا نام ہے یزید انسانیت کشی کا نام ہے اور حسین انسانیت کی نفع اور بخشش کا نام ہے حاضرین محترم قیامت تک نام یزید کا بھی لیا جائے گا قیامت تک نام حسین کا بھی لیا جائے گا مگر قیامت تک یزید پر خدا کی لانت برستی رہے گی اور حسین پر خدا کی رحمت برستی رہے گی حاضرین محترم یہ لقبہ لباب ہوا شہادت امام حسین کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسین کردار کی معرفت بھی عطا کرے اور اس سے ہمارے امان کو زندگیوں کو مزین بھی کر دے وما علینا اللہ بنا موسیقی موسیقی